اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادیہ امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آپ سوچ رہوں گے سادیہ یہ پرائیوٹ تیارے میں کیا کر رہی ہیں آہ وہ ایکچولی آج میرے ساتھ وہ بہترین مہمان موجود ہیں جن کا یہ ذاتی تیارہ ہے جناب سمجھ گیا آپ جی نہیں وہ نہیں وہ والے جو بہت فٹ رہتے ہیں گفتگو بہت نپی تلی کرتے ہیں جو اپنے کردار میں اور اپنی گفتگو میں بہت صادق ہیں جی ہاں جو ہے ہمارے ساتھ موجود اس وقت میرے بہت خاص مہمان اور ان کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس پرائیوٹ تیارے کی جو رائیڈ ہے اس کو انجوائی کروں گی تو ملتے ہیں آج جھانگیر خان ترین صاحب سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بینکر تھے آپ پھر لیکچرار رہے پھر سیاست دان ان سب میں جو جھانگیر ترین تھا اس کو کہاں مس کرتے ہیں سب سے اچھا والا کون سا تھا دیکھیں اس میں تو کوئی امیجیٹ فیصلہ ہے میری جو پیشن ہے وہ صرف کاشکاری ہے فارمنگ ہے وہی چیز ہے جو میں نے شروع کی تھی جو مجھے جس سے لگاؤ ہے تھا اور ایک آخری حد تک میں جا کے کچھ سارے کام چھوڑ دوں اور مجھے کوئی کہا ایک کام کرو تو میں کاشکاری کروں اب صرف آتے ہیں تھوڑے سے خوبصورت سفر پر صرف ایسے مان لیں آج اس سفر میں تھوڑا سا آپ کو مزا آ رہا گا کیونکہ ہڑکے کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں اتنی سیاسی گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہیں اور آج اچھے اچھے مہمان بھی آپ کے ساتھ موجود ہے نہیں بہت اچھے مہمان موجود ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شکریہ میں اس طرح کے پروگرام آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا اور اسی لئے ہم کہہ دیں کہ بیار لکی اور آپ پہلی دفعہ اس طرح کے کسی بھی شو میں نظر آ رہے ہیں تو سما تو پھر سما ہی ہے نا ایسے تو نہیں بات کرتے ہم کے جن ہم نمبر ون پر ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں ہاتھی خریدنا بڑا آسان ہوتا ہے پالنا بڑا مشکل ہے تو یہ جو ہاتھی آپ کے پاس ہے اس کو پالنا کیسا ہوتا ہے بہت مہنگا پڑتا ہے یہ پال کی شوق جو ہے یہ شوق نہیں ہے میرا ہے میری یہ ضرورت ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو لوگ ذرا مطروف زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے ٹائم وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی جید ہے بے شکل تو یہ جو جہاز ہوتا ہے نا یہ ایک وقت بچانے کی مشین ہے بے شکل میرے بچے لاہور میں رہتے ہیں لوترہ میں میرا فام ہے بہی میری سیاست ہے رہیم یار خان میں میری بزنس ہے کراچی مجھے بے کاریس بار جانا پڑتا ہے اسلامباد میں پی ٹی ایک ایڈ پورٹر ہے ان تمام جگہ پہ پہنچنے کے لئے اگر میرے پاس جہاز ہے تو یہ میں جتنا میں دس گناہ زیادہ کام کر سکتا ہوں اگر نہ ہوتا آج ہم لوترہ جا رہے ہیں بلکل اب اس کے اندر گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اگر بائی روڈ جائیں گے تو چھے سے سات گھنٹے لیں ہم نے خان صاحب کو دیکھا تو کبھی ہم نے انہیں تہلتے وے دیکھا کبھی فان پہ یوں بات کرتے تھے لیکن جب خان صاحب کو دیکھا ہم نے انہیں سب وک کرتے دیکھا اس جہاز میں مجھے بتائیں وہ کیسے ٹک کے بیٹھتے ہیں یہ راہ صرف آپ جانتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے آج یہ راہ صرف ہیں ایک یہاں تو میرے خیال ہے وک کرنے کے موقع نہیں ملتا خان صاحب کو اگر جگہ ہوتی تو شاید وک بھی کرتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو آدمی ہے انرجی بہت ہے امران خان صاحب تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں بی بی ایم کیوں پر ایمیل بہت چیک کرتے ہیں صحیح اس جگہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے کہ تھوڑی در آنکھیں بند کریں اور ریلیکس کر لیں ریلیکس بھی کرتے ہیں اب ٹھاک ہی آتے ہیں خان صاحب پر کسی پروگرم سے واپس آ رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو آگر بٹھانا ہے تو پھر اس جہاز تک لے کر آنا ہے پھر وہ دیکھیں سکووں سے بیٹھیں گے اور آپ کی گفتگو بھی سنیں گے خان صاحب یہ راست میں جان گئی ہوں اب میں آپ پر بھابی کو لے کے یہی ملوں گی آج میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ ہوں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا آپ کو خود کیسا لگتا ہی ہے مجھے بلکل آپ لوگ آپ کی غلط فہمی ہے یہ اچھا بیسے جیسے نورمل لوگ ہیں ویسی میں رہا ہوں میرے پاس گولڈر سپون بلکل نہیں سے پیدا ہوا میں کوئی جدی پوچھتی نہ جاگیدار نہ جاگیدار تھا نہ انڈسٹلیس کا بیٹا تھا نہ کچھ تھا سر وہ کونسی گیدر سنگی آپ کے پاس ہے پھر ہمیں یہ بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا گیدر سنگی تھی گیدر سنگی کوئی نہیں تھی چالیس سال میند کی ہے میں نے اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی ہے بہت مہربانی کی ہے لیکن میں نے میند میں بھی کبھی کبھی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس کے علاوہ جو چیز میں دل کرتا ہے جو چیز میں اچھی لگتی ہے میں ہمیشہ میند کر کے وہ کام کرنے کی کوئش کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ توڑا سوچ کے کام کرتا ہوں کچھ ایسے چھٹکے کھائے میں جو پرانا یاد کرتا ہوں تو وہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہوتا وہ ہوتا تو ایسا ہوتا چاری پنتاریس سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے دیا تھا تو میرے پاس بڑی دو چوئیسز تھی ایک تو میرے پاس یہ چوئیس تھی کہ میں جس طرح چلتا تھا بہت ہی چلتا جاتا اور ایک زندگی بڑے آرام کی گزارتا مگر دوسری طرف چوئیس یہ تھی کہ کیا جو اس وقت تک اس عمر تک ایک تجربہ ہو جاتا ہے ایک وسائل بڑھ گئے تھے تو کیا اس تجربے اور وسائل کو وہ کس طرح سے استعمال کیا جائے اس لیے پھر میں نے کئی فلائی کام شروع کیے میں نے انجیو دیکھتا شروع کی میں جا کے لوگوں کو ملا جو اچھے کام کرتے تھے آپ نے کہا جو میں 45 پہ 40 سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے سوچا اب میں سوچ رو میں جن کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ کس عمر کے ہیں میں 53 میں پیدا ہوا تھا کافی لمبی زندگی گزاری ہے بہت کام کی ہیں اور ہم جائیں گے کہ مولا آپ کو اسی طرح سہت کے ساتھ اور اسی طرح تندرستنے کے ساتھ اچھی زندگی دیں کیونکہ ابھی بہت اچھے کام اور کرنے ہیں شریک حیات کو ہم نے ابھی کبھی کہیں نہیں دیکھا یوں میرے لیے میری بیگم جو ہیں وہ ایک بہت بنیادی سپورٹ ہے میرے لیے وہ میری زندگی کی بھی نہ ہوتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا اور میرے میں بہت سی چیزیں جو اچھی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں صرف غصہ کتنا آتا ہے غصہ میرے میں بہت ہوتا تھا جوانی میں مگر اب بہت کم ہو گیا اب مجھے بہت میں خیال غصہ شاید کبھی آتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ خان صاحب میں جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کا جو غصہ ہے وہ ختم کر دیتی ہے ایسا ہے کچھ نہیں نہیں بالکل بالکل میری تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور ایک سے ایک بہتر ہیں ایک سے ایک سمجھدار ہیں ٹیک آف ٹائم ٹین مریز پاس ایک ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جو سیٹ پہ بیٹھ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں جواب جاتا ہے وہ تو گلے ملتا ہے آپ فکر نہ کریں جب عمران خان اس سیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیسی بات ہوتی ہے عمران خان وہ کریں گے جو قوم چاہتی ہے کریں گے سکسٹی سیون یر گزر گئے باتیں کرتے کرتے اور ملک کا حال دیکھ لیں آپ کیا ہوگا ملک کے حالاتو بدلیں گے اس کی امید ہمیں رکھنی چاہیے اور اس کی امید ہمیں ہے ہم پہنچ چکے ہیں جھانگیر خان تری صاحب کی اپنی پرسنل جم میں اور جاننا یہ ہے کہ اس فٹنس کے راز کے پیچھے آخر وہ کون کون سی ایکسرسائزز ہیں جو وہ کرتے ہیں ہی ٹاف ایکسرسائز فٹنس کا راز ہم نے جان لیا یہ بتائیں پی ٹی آئی کی فٹنس کا راز بھی یہ ہی ہے کہ خان صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں جتنی ٹاف ایکسرسائز خان صاحب کرتے ہیں وہ تو کوئی نہیں کہتا تھا وہ تو ورلڈ کلاس ایتلی تھے میں کرتا ہوں آج کا میں سوری ریگولاری کر رہا ہوں کیونکہ دین اتنا ہی لمبے ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز نہ کریں اچھے کوئی خاص ٹائمنگ نہیں رکھی جب موقع ملے کرنے نہیں نہیں ناشتہ کس طرح کا ہوتا سر ناشتہ کس طرح کا ہوتا سر ناشتہ ناشتہ تگڑا جو ہونا چاہیے ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے ناشتہ ناشتہ چاہیے زبردست قسم کا کبھی بچے بھی تو ہوتے تھے کبھی ینگ بھی تھے سکول کالج کا زمانہ بھی تھا شرارتی تھے نہیں میں نہیں تشہارتی میں شرین بچاتا مشہارتی ڈانڈ وانٹ پڑتی تھی کبھی یہ اتنا شریف تو کہ ڈانڈ ہی نہیں پڑی نہیں نہیں ڈانڈ پڑتی تھی ڈانڈ پڑتی تھی ڈانڈ پڑتی تھی آجہ مگا میں لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تھا جی جناب پیٹنس کا راز بھی ہم نے جان لیا دیکھ بھی لیا جان دی ہوں بہت سے سوال آتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں اُبھر رہے ہیں جاننے کے لیے میرے پاس بھی ہیں وہ سارا پٹارا جمع رکھا ہے لیکن کرنا پڑے گی ایک چھوٹا سے انتظار اب ہم ایسے پہنچ گئے ہیں یہاں جو ٹریننگ سینٹر چل رہا تھا اب ہم نے دیکھنے کہ کیسی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی میرے ساتھ ساتھ آپ سبی کی بھی ٹریننگ ہونی ہے تو آجائے میرے ساتھ فارم چودہ کی کوپی پورے ایجنٹ کو لینا اس کا حق ہے ہمارا حق ہے پچھلی الیکشن میں بہت سے بے شمار کھولنگ سٹیشن تھے جہاں پہ انہوں نے فارم چودہ نہیں دیا اور کچھی چٹوں پہ لکھ دیا کہو جی دیکھو میں دسخت کر رہا ہوں یہاں میں پریداری کافیس دوروں کتائی طور پہ نہیں لینی اگر آپ نہیں لوگے تو آپ اپنی جوٹی میں فیل ہوگے یہ کام ہے یہ میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ باقی کام تو ہم کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں باقی جی کرتے ہیں یہ اصل کام ہے چھلی جاوے نا جودائی سچنا نیرے بینا دل نای یوں لکڑا موسیقی موسیقی ہم نے یہاں پہ پچاسی سکول گارمنٹ کے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ترین ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میں یہ کام ہے جسے میرے دل کو سکون ملتے ہیں یہ باقی کام تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں باقی جیز کرتے ہیں یہ اصل کام ہے ہاں یہاں امیننشنل وردن یہ ہے آپ شہروں میں دفتروں میں یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ لو دران جیسے پسماندہ علاقے میں اچھی تعلیم مل ہی نہیں سکتی یہاں یہی ٹیچر نہیں ملیں گے باہر سے کوئی ٹیچر لاہور سے اور کراچی سے لانے پڑیں گے وہ یہاں رہیں گے نہیں تو یہ کام انہوں نے لوگ کہتے ہیں ہو جی سکتا اس پسماندہ علاقہ کا پسماندہ لگتا ہے نہیں یہاں کے لگتا ہے کہ ہم پسماندہ تھے جو وہاں بیٹھے میں تھے ہماری ہیڈ منسٹرس ہے خوشیل باپتہ ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں گے نا تمام لوگ کے شیروں پہ آپ مسکار دیکھیں یہ اتنا زبردست کام ہے وہاں سے جا کے میرے جے انسپریشن یہ میرا اپنا آئی دیا نہیں تھا جب وہاں میں گیا وہاں میں نے دیکھا اگزیکٹی اسی طرح کا موڈل تھا میں نے کہا کہ یہ کراچی میں ہو سکتا تھا میں یہ لوزنا کر کے دیکھا فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیوں کو اور بچوں کو وہی مرات ملیں وہی اپرشنیٹی ملیں جو بڑے بڑے شہروں میں امیر لوگ کے بچوں کو ملتی ہے یہ تمام بچے جو ہیں نا یہ ورل بیٹر ہیں یہ چیننگ چھوڑ دیں یہ موقع ہے آپ کا کہہ یہ بچیں ایسی ہیں بچیں جیسے امریکہ میں ہوتی ہیں یہ کراچی میں اسلامباد میں نو سو بچیں ہوں گے آپ کی طریقہ ساڑے آٹھ سو بچیں ساڑے آٹھ سو بچیں پڑتی ہیں اور یہ اسکول سے ہر سال دکھائیں یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جبے ہوئے لوگ ہیں ان کو تین مہینے لگے ہیں تین مہینے اس ماحول میں جب یہ لڑکیں پڑی ہیں اس کے بعد میں جب جاتا ہوں لڑکیں مجھے روکتی ہیں میرے سے بات کرتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد کونفیٹنس آگئے ہیں آپ کے ساتھ ہم علاقے میں گھومیں ہم نے وہاں کے لوگوں کے گھر دیکھے ہم نے ان لوگوں کا رہنا سہنا دیکھا اس کے بعد ان کے لئے تو آپ نے یہاں جنت دے دی ہے یہ ان لڑکیوں کا بچیوں کا حق ہے جو ہم ستتر سال سے اس مورت میں ان کو نہیں دے سکے کیوں ان کو ہمیشہ مرات نہ ملیں کیوں ان کے سکول تھکے ہوئے دو کمروں والے ایک کچھ دار سکول ہیں آپ نے محول دین ہے اور اس میں اتا خرچہ بھی نہیں ہے پر سکوئر فورڈ لگا ہے اقبل خان یہ بلڈک ست نہیں بنی ہوگی جو ہمارے ایٹی فائیو سکولز میں جو آرٹ ہو رہا ہے اس آرٹ میں جو ہمارے پر پوٹنشل سٹوڈنٹ آئے ہیں ان کا آرٹ کا ڈسپلے ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ تین ہزار بچوں کے کام یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ کوارڈنیٹ کر رہے ہیں لاہور کے نقش سکول آف آرٹ جو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور لاہور کے دو بڑے آرٹسٹ ہیں یہ بات سن کے کہا ہے کہ ہم لودرا میں آکے دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ممکن بھی ہے کہ نہیں سلام علیکم بیٹھ جو بچوں بیٹھ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ یہاں پہ ہم نے یہ شروع کیا تو یہاں پہ کافی بڑی عمر کی لڑکی ہیں کمپیوٹر کو ہاتھ بھی لگایا تھے کیونکہ مہین نہیں ہیں اور جو گورنمنٹ سکولوں میں لگائے ہوئے کمپیوٹر وہ چلتے میں ہیں اور بیٹھ جی لوڈ شیڈی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایسی بیٹھ جاتے ہیں آپ یہ بھی سن کی حرانی ہوگی کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوئے سکول ایک دفعہ انہوں نے بند کر دیا تھے جب تبھی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے آپ اسے جتنا بھی دبائیں وہ نظر آتی سب سے اٹریک کیا وہ صاف ستھرا محول ہے جب ہم نے اسکول اڈاپٹ کیا تو ہمارے اڈاپٹ کردہ سکسٹی پرسنٹ سکول پرائمری تھے اور ان پرائمری سکولوں میں کسی بھی سکول میں درجہ چاہاروں کی تائناتی نہیں تھی یعنی کہ کوئی بھی کلینر ایز اپالیسی ڈپیوٹ ہی نہیں ہے تو یا تو وہاں کے غریب کے بچے یا تو جھوڑوں لگائیں گے صبح آ کے یا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہیں گندگی میں بیٹھے رہیں گے اس وقت ترین فاؤنڈیشن کے جانب سے ایسے سو کلینرز سکولوں میں ڈپیوٹ ہیں یہ جو ہم نے ٹیچر رکھے ہیں دو سو یہ گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو ڈوزگار ملے تو یہ حکومت کی بہت ہے کیونکہ یہ میٹرو بس بناتے ہیں یہ اکل کی بات ہے سکول میں انگریس کرو بچوں کو پڑھاؤ غریب کے بچوں کو پڑھاؤ خدا کے باستے اور اسی طرح دوزگار بڑھاؤ کون کے بچے ہیں جنہوں نے میں سے لڑائی کی تھی سب نے لڑائی کی تھی یہاں پہ ختم کر رہے تھے کہ آگے سکول نہیں ہوگا مگر ہم نے کہا ہم نے آگے پڑھنا ہے کیونکہ ہم کہیں جا نہیں سکتے ہمارے گھر والے جو نہیں بھیج سکتے اجازت نہیں دیتے کہ کہ ہمیں دور جاؤ یہاں ساتھ ہے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی شکر ہے انہوں نے قبول کر لی اور یہاں پہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ کہنا چاہیے آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ نے ہمارے گے اگر ہم کہیں اور چلے بھی جاتے تو ایسا انوارمنٹ ہمیں نہیں بھیجا آپ نے بھی کچھ کہنا انہوں نے بھی کچھ کہنا بولو 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 میں روستا ہوں اور میں کتنے سال گھر بیٹھ رہی مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا اب وہ کو بہت تنگ کرتی تھی میں نے کہا مجھے نہیں پڑھایا تو انہوں نے کہتے تھی کہ آپ کا نام جانگی ترین سکول بنوارے ہیں تو جب وہ اپن اچھے گئے میں آپ کو ضرور پہ جگہا میں کہتے میں اتنی بڑھی ہوں کہ وہ نائیت میں اچھی نہیں لگوں گی کہتا نہیں پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ کے ابو کا بجل بھی بہت اچھا تھا کہ باقی پڑھائی کی کوئی عمر دیں ہوں زبردست زبردست کمال ہے اب ڈیار بھی تک تو میں نے اجادہ دی تھی اب ڈیار بھی میں کیا ہوگا انشاءاللہ میں تو یہ چاہوں گی پھر ان کو یہ ڈاکٹر بنیں گی انشاءاللہ اگر ہم یہاں پہ صرف دو بسس شٹل سروس چلا دیں جیسے یونیورسٹی میں شٹل سلتی ہیں آپ یہاں سے 20 کلومیٹر میں مین روڈ پر چلا دیں تو اس اسکول میں تو جھگڑا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ اتنی بچیاں آ جائیں اور جو دنیا کہتی ہے کہ دہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے وہ ساری میت بسٹ مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ان کی آئیت تو شائن کر رہی ہوتی ہے اور لیپس پر سمائل اور بھائی یہ کے جی ون سے لے کر پہ سیر کلاس تک ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہونا چاہیے مسکراتے ہیں فیس بچے اسی لئے کہ آپ سب نے بڑا فرینڈلی محول رکھا ہے اور بڑھائی کو ان کا پر لادا نہیں جائے بڑھائی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ لوگ کمال کا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں مجھے سے بچے ہو دیکھوشی ہے جان کونسی چاہیے نیوگیشن آفیسر ہوا میں جو بھی ہلپ کر سکوں گی جو میری طاقت ہوگا بہتشاہ بہت شکریہ شکریہ آئیشہ یہ بتو بیٹا کتنے سال سے ہوں یہاں تری سال سے تین سال سے اور اب کس کلاس میں ہوں پور پور میں میں نے سنائے کہ آئیشہ کی آواز بہت خوبصورت ہے آئیشہ ہمیں کیا سنائے گی سہای جاویں نہ جدعی سچنان تیرے بینو دل نیو لگڑا تیری پیاری پیاری دو اوکھیاں تڑ پائیں مجھے ساری رکیاں بےندہ ساری ساری رات جکڑا تیرے بینو دل نیو لگڑا کجھنا بینو دل نیو لگڑا میری نظر آنے لون قدی ہوئی نا دھدور مولا سائینوں دعا میں کرا تیری دید میں ہیت تیری ہوئی میں مرید دم تیرے آنمس میں پرا ایک پاسی میرا رب سجڑا ایک پاسی سارا جنگ سجڑا لیلہ ساری ساری رات جکڑا تیرے بھینا دل میں یوں لکڑا آج تم میری دو گئی ہے بھائی ہاں دے وہ بھائی کو رولا دیا گھر بلا کے ایسے کرتے ہیں تمہارے پاس اگر خدا نے تم سے آنکھیں لیے نا تو تمہیں دس ہزار آنکھیں اندر کھول دیے ایسی خوبصورت آواز اتنا خوبصورت دل اور پھر سب کچھ محسوس کر لیتی ہو دیکھتا ہے نا تمہیں پتہ جو تمہیں دیکھتا ہے وہ ہم دنیا والوں کو بالکل نہیں دیکھتا سمجھے صحیح کہتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھنے والے لوگ وہ نہیں دیکھ پاتے جو یہ لوگ دیکھنے سے چلیے پھوڑا ساپنے جذبات کو سمیٹھتے ہیں نکلتے ہیں کچھ اور چیزوں کی طرف بہت شکریہ آئیشہ خوش رہو کامیاب رہو اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں میں نے سکول دیکھا تو میں احران رہ گئی کیونکہ اس طرح کا سکول میں نے شہر میں بھی بہت کم اللہ تعالی نے اگر کسی کو وسائل دیئے ہو اور تھوڑی سی بوجھ بوجھ دیئے ہو تو یہی کام پر آ جائے تعلیم میں اس ملک کا فیوچر ہے وہ تعلیم میں اور کہیں نہیں ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم باقی کے علاقوں میں بھی یہ والی جو سوچ پی ٹی آئی کی سوچ آپ کی سوچ جو ہے وہ نظر آئے گی ہر جگہ آئے گی ہم نے خیبر پکتون خواہ میں پہلے سے یہ کام شروع ہے اور اس کی اوپر تعلیم کی اوپر لڑکیوں کی تعلیم کی اوپر سوروں میں کام شروع ہے اس طرح کی سکول ہر جگہ بنیں گے پورے اطلاف پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اور ہم سب سے زیادہ خرچہ بھی اس کو اس پر کریں گے تعلیم پر خصوصی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی اوپر اور اگر آپ نے ملک بدلنا ہے معاشرہ بدلنا ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے میں ایک ہوا با بتاؤں آپ کو یہ ذرا بات دیکھیں نا یہ اس گاؤں میں میں چالیس سال سے آ رہا ہوں آج تک درخت نہیں لگے اب یہ بچیں سکول میں پڑتی ہیں اور جو بچیں انہوں نے درخت لگا ہے انہوں نے ایک سسائیٹی بنائی ہے اس گاؤں کے بچوں نے انہوں نے درخت لگا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دو تین سال کے بعد جب آئیں گے یہاں تصایدار درخت ہوں گے یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اس طرح اپنے گھروں میں جا کے تبدیلی کرنا بلکر آپ کے ہی کچھ قریبے لوگوں نے بتایا کہ اب رہیم یار خان والے آپ کو بڑا مس کرتے ہیں وہاں اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کون سے دن ہوں گے کہ جب آپ وہاں سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے کہ جب میں خیرو میں رہیم یار خان میں گھومتا تھا تو سارے ایک آدمی میرے سے سڑک بانگتا تھا بجلی بانگتا تھا ٹھیک ہے نا یہ جو روایتی چیزیں ماریتی چیزیں ہارڈ گوڈز کہتے ہیں کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا میں سکول بنوا دو اس شروع میں بلکر کئی دو تین سال چار سال اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا میں نے کہا یا آپ کیوں نہیں کہتے سکول اچھے کر دو اور ٹیچر زیادہ ہونے چاہیے آخر میں میں ایک بڑا کھڑا گو اس نے کہا کہ ہم کیسے دانوں کو آپ کیسے لوگوں کو بڑا جانتے ہیں آپ یہ بس کا کام نہیں ہے آپ سکول نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے بعد میں میں نے سکولوں پر کام کرنا شروع کیا یہ ہے تعلیم کا جو ایک بھوک ہے لوگوں میں جو ہم پوری نہیں کر سکتے یہ والی جو بھوک کاش ہمارے پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے احدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان میں یہ پیدا ہو جائے تو کہا جائے ہمارا ملک کسی ترقی کرے ہم کیونکہ یہی نسل ہے جس نے آگے بڑھ کے پھر اس ملک کو سبھالنا ہے تو آپ تو اس یود کو اس نسل کو تیار کریں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے انہی میں سے لوگوں کو نکالنا ہے اور پھر آگے تک لے کر آنے نو سو لڑکی ہیں یہ ہر سال ریجوئیٹ کریں گے یہاں سے پچاس سو سر ایک بڑا علمیہ ہے اور پھر یہ جائیں گی نوکریہیں کریں گے یہی میں پوچھنا واحد تھا یہ بڑا علمیہ ہے کہ شہر میں بھی لوگ ریجوئیٹ کرتے ہیں ہم بڑے بچے ٹاپ کر کر آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ڈگریوں ان کے ہاتھ میں رہتی ہیں اور نوکریہیں نہیں ہیں اس کے لئے کیا ہونا چاہیے علیم پر انویسمنٹ کی جائے صحیح معنوں میں پورے پاکستان میں تو لکھوں نوکریہیں نکل آئیں گی ٹیچرز کی لکھوں اس کے بعد ٹیکنیکل سکولز آپ بنایا تھا کہ ہنر جائے ہیں بچے یہاں پر ایک دن انقلاب آ جائے گا کیونکہ لوگ پڑھ لے گھر بیٹھ ہیں نوکریہیں ہیں نہیں اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیس طرح سے ہم کو نوکریہ دی جائیں ہماری بے روزگاری ہے اگر ہم نے اس کو ختم کیا تو مجھے لگتا ہے کہ عادی سے زیادہ جو پرابلمز ہوں ویسے ختم ہو جائیں آپ کو یہ ایسے لگتا ہے بالکل اپنے دفتروں سے بڑے بڑے اہبانوں سے باہر نکل کے گراؤنڈ لیول پر کام کرنا ہے جب آپ گراؤنڈ لیول پر کام کریں گے تو یہ ملک میں آپ یہ ٹی لے کے آئیں گے سر ہم آپ کے گھر میں داخل ہو چکے حسین ماشاءاللہ یہ آپ نے جھیل بنائی ہے تو ہم اتڑتے ہیں جناب اور پھر چلتے ہیں آگے کے پیار پیشلی الیکشن تک ہے ڈاکڈاک پہ گیا ہمیرے ہوتے ہیں اے ناکیا بھائی یہ پتہ نہیں باروں ہے جہازت ہے اور جہازیں لگا بیسے ہیں میرے گھر میں ہمیشہ نوبوش بانتا ہے سارا جو ویجن ہے نا یہ بھری بیگم کی ہے یہ لیک کا ہونا یہ رولنگ ہیلز گھر کو اونچا بنانا اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ لوگوں کو ایک موڈل بنا کے دکھائیں اور لوگ فالو کریں تو اسے بڑی تو دی لیا موسیقی فائنلی ناظرین ہم لوگ لنچ کرنے ہاں بہتے ہیں اور لنچ بہت مزک ہے اس طرح کا ہی کھانا بنتا ہے یہاں جیتی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ تاہی میری پسند کی ہوتی ہیں یہ آلوگوش آپ کی پسند ہے میرے گھر میں ہمیشہ آلوگوش بنتا ہے یہ ملے بریسٹر منطور صاحب ہے سلام علیکم جی یہ جناب کہاں سے آئیں دور سے یہ خود بتائیں کہ چھپر صاحب گجرات سے آئیں ملک آمیر صاحب آؤلکو سے آئیں یاثر بلوج صاحب فیصلہ آباد سے آئیں آپ یہ دیکھیں یہ پی ٹی کی کیا تاکت ہے تاکت ہے یہ سارے لوگ یہاں پہ بدد اپنا اپنا دالنے آئیں اور مدد کرے ہیں آپ ان کے جو واقع لوگ ہیں ان سے میری جنرے رابطے کرائے ہیں اور لوگوں کے پاس یہ تین دن سے یہاں پہ ہے ہمارے یہ تین کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی کے لئے کام پہ یہ کوئی اور پارٹی میں نہیں ہوتا یہ کوئی نہیں ہوتا یہ کوئی نہیں ہوتا آپ کی اسپریشن کون تھا کون تھا وہ سیاستدان جس کو دیکھے کیا آپ نے یہ سوچے تھے کہ آپ سیاست میں قدم رکھی دوں میں آپ سیاستدان ساتھ روکے نہیں چاہتا مگر اب جو میں سیاست کر رہا ہوں یہ انسپریشن آبیوسٹی عمران خان ہے کیونکہ عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے اس کا کوئی ویسٹڈ انچر سے تعلق نہیں ہے صحیح کوئی فیملی اس کی لیگیسی نہیں آرہی ہے بلکر اگر لگا ہوا ہے تو وہ صرف ایک طرف سے زیادہ ہوگا اور ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس پرپس ہوتے کا نہیں ہے کہ دے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہر فٹ آدمی کے پیچھے ایک ایسے ہاتھ کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو پروپر کھانا پروائیٹ کرتا ہے جی ہاں میرے ساتھ اس کو موجود ہیں آشک صاحب اور ان سے جانیں گے کہ یہ کتنے سالوں سے ساپ کے ساتھ موجود ہیں یہ جتنی ٹریننگ آپ نے لوگوں کو دیئے وہ آپ نے سب کو سکھایا یہاں اور میں باقیدہ ان لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ صاحب کی ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے صاحب کو دو صاحب کے جو آنے والے گیسٹ ہیں وہ بھی خوش ہوں اور صاحب بھی خوش ہوں کچھ صاحب کے راز والی باتیں تو بتائیں صاحب خود پسند سے کیا کھاتے ہیں صبح خود پسند سے جی آلو گھوز بہت پسند کرتے ہیں اور یہ بتائیں صبح کا ناشتہ کیسا ہوتا ہے آم لیٹ اور شامی کباب کے ساتھ ہوئے ہوئے اور کھاتے پراتھے سے یا سلائس سے بی بی جی وہ شاکیا کبھی پراتھا کھا لیتے ہیں برنہ سلائس سے کھاتے ہیں یہ بھی بتا دوں وہ بھی اصلی گھی والا ہے نا جی بی بی جی بالکل اچھا جب جیسے مہمانوں کے آنے سے پہلے کوئی بریف کرتے ہیں آپ کو کہ نہیں آج ہی ہی ہونا چاہیے انٹرس لیتے ہیں بی بی جی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے مہمان آرہے ہیں آپ کیا چی اتیار کرنا جاتے ہیں وہ ہم میننوں کو دے دیتے ہیں صاحب اس میں سے جو چویس کرتے ہیں وہ ہی تیار کرتے ہیں یہاں آپ کے انڈر کتنے شیف اور کام کرتے ہیں لوگ یہاں کا جو ہے بڑا وہ اللہ یار نام کا بندہ ہے وہ حج پہ گیا ہوا اس طرح وہ بھی صاحب کی طرف سے صاحب بہت مہربان ہے سباناللہ سب ملازموں کے اوپر ماشال بہت شکریہ عاشق صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم پہنچ چکے ہیں دنیا کو یو سی میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیسی میٹنگ چلتی ہے اور اب ہمیں یہاں کیا نیا سکھنے کو ملتا ہے آئیے میرے ساتھ ناکیا بھائی یہ پتہ نہیں باروں ہے جہازت ہے اور جہازت ہے لگا بیسے موسیقی سر خوبصورت بیوٹیفل فام آئیڈیا کس کا سارا جو ویژن ہے نا میری بیگم کی ہے یہ لیک کا ہونا یہ رولنگ ہیلز گھر کو اونچا بنانا یہ تمام میری بیگم کے آئیڈیاز ہیں میرا کام سے پر امپلیمنٹ کرنا ہے مچھلی ہے بھی کافی بڑی بڑی مچھلی ہمیں ہمیں بڑی مچھلی بھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیک ہے اس طرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یہ میری وارٹر سٹوریج بھی ہے اچھا کیونکہ ہماری نہر پانچ چھے امینے کی ہوتی ہے تو ہم اس طرح کے تین بنے ہوئے ہیں لیدہ وار اس فام پہ تو ہم اسے پانی سٹور کر لیتے ہیں جو اس کے بعد جب نہر چلی جاتی ہے تو ہم آجتا آجتا پانی اپنے آم کے جو چھوٹے درختیں ان کے لیے ہم یہاں سے رکھتے ہیں یہ یوٹیلیٹی بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے یہ دونوں چیزیں مکسٹ ہیں یہاں آپ کے چھوٹے چھوٹی کیمپس جو چھوٹے ہوتے تھے آپ بڑے بڑی کیمپس آپ کیا لگتا ہے لودرا میں اور باہر سے ڈاکٹر آتے ہیں جہاں آپریشن بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا جاؤں گے اس علاقے میں بہت سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اب یہاں پہ آنکھوں کا جو موتیا ہوتا ہے اس میں وہ ایک دن کا بھی ہوتا ہے ایک گھنٹے کا آپریشن نہیں ہوتا لیدر سے ہو جاتا ہے اور کچھ چوبیت گھنٹے اٹالیت گھنٹے بہتر گھنٹے میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں کے لوگ نہیں کر سکتے اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں اب یہ سوچیں اور یہ سب کچھ فری ہوتا ہے ان کے لیے جو چیز آپ کی ایک روٹین میں آپ کراتے ہیں اگلا کہ وہ تھوڑے تھے پیسے ہوں میڈل کلاس ہوں یہاں کے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اس چھوٹی ہو جاتے ہیں اور جو پرائیوٹلی آپریشنگ کرا ہو تو پندلہ سے بیس سار ریپے لگتے ہیں کسی کے پاس نے پیسے نہیں ہے بایدے بے یہ گھر جو میں نے بیس سال پرے بنوایا ہے اس سے پرے یہ جب میں نے پورا فارم ڈیولپ کر لیا تھا اور فارم کی اتنی انکم تھی کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا تھا میں نے جب بنوایا ہے میرا پرانا گھر تھا جو دو کاملوں پر مشتمل ہیں اور پرانے زمانے کا بنا ہوئے وہ ہم کنورڈ کر دیتے ہیں انٹو اپریشن تیارٹر ہمائیں کی اوپر سب کو صفائی کر کے باقیدہ وہاں پر لیدر سے وہاں پر اپریشن ہوتے ہیں لوگ جو آئی کیمپ سے لوگ ان کا اپریشن کرنا ہوتا ہے ان کو یہاں لے آتے ہیں اپریشن کر آتے ہیں پھر گھر چھوڑ گیا ہے کیا جہاں کے ہی لوگ اس ساری فیسلیٹی سے مستفید ہوتے ہیں یا ارد گرد کے علاقے کے لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی وہی فیسلیٹیز ملتی ہیں ہمارے آئی کیمپ لگ جاتا ہے اس کے اندر جو بھی آجائے جو بھی آجائے جو بھی آجائے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اپر ایک سچ امر کے ہلکے سے ہیں جو بھی آجائے یہ تو نہیں ہلکے بازیاں تو نہیں ہو رہی ہیں لوگ بہاڑی سے آتے ہیں مدفرگڑ سے آتے ہیں رہیم جا خان سے آتے ہیں ہر طرف سے آتے ہیں یہ جو جو سون لیتا ہے یہاں پہ آپ پہ آپریشن ہو جاتا ہے اور ایک دن میں دھر جا سکتے ہیں بالکل آپ نے یہاں اسٹرچنگ سینٹرز بھی بنائے میں نے ایک انجیو بنائی ہے لوڈرہ پارلر پروجیکٹ ایل پی پی کے نام سے وہ یہاں کام کرتی ہے اب اس کا نیا نام میرے بیٹے نے گراس روٹس رکھ دیا انہوں نے انویشن کی ہے اور اس کو بڑھا رہے ہیں وہ وہ مختلف ڈونر سے بھی پیسے لیتی ہے میں بھی دیتا ہوں اور وہ اچھے کام کرتی اس علاقے میں تو اس علاقے میں ہونر کی سخت ضرورت ہے اب خواتین کو گھر بیٹھ کے کوئی کمانے کا ہونا چاہیے اس لئے یہ سٹوئنگ سینٹرز کا ایک ہے وہ ہم شروع کرتے رہتے ہیں آج کلی ترگیہ میں چالیس پچاس کر رہے ہیں موکیشنل جو ٹریننگ ہے اس کو آپ کس طرح موکیشنل ٹریننگ بہت وقت کی ضرورت ہے اور ہر جگہ یہ سینٹر کھلنے چاہیے ہم سینٹر کھولتے ہیں اور اگر لوڈان زلے کا ایک سینٹر آتا ہے تو لوڈان شہر میں کھلتا ہے جو دہی علاقے ہیں ایسے علاقے جہاں پر ہونے چاہیے اب آپ نے یہ لڑکیں دیکھیں ہیں یہ پانچ کلی میٹر سفر کر کے ان کو کوئی نہیں بھیجے گا تو ان کے گھر میں چاہیے آپ کو قریب لوگوں کی نزدیک پہنچانے ہیں بلکل ان کے گھر میں ہونی چاہیے ان کے قریب ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے بلکل آپ کی مصرفیات بہت زیادہ ہیں ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ملز دیکھنے بھی جانا تھا اور ہم نے سنائے کہ وہاں گنے سے بجلی بنائی جا رہی ہے سب سے پہلا پروجر میرا لگا تھا دا سال یا دو سال پہلے دو میری ملوں پر لگایا ہے وہاں پر اور وہی گنہ جس کے بگاست جس کی جو گنے کی بچ جاتا ہے بلکل اسے شگر بنتی اس کے بچ ایک طرح جوس چلا جاتا ہے دوسرے طرف گنہ جو سکھا ہوا چلا جاتا ہے تو اس سے ہم اپنے بوائزر میں جلا کے اپنے خود ہی استعمال کرتے تھے ہم نے اب بوائزر اس کی اپ گریڈ کر دی ہیں نئے لگا دی ہیں جس سے بجلی اضافی بنتی ہے اور ہم پچاس میگا وٹ سے زیادہ گریڈ کو گیچ رہی ہے یہ سارے پاکستان میں ہر شگر مل کر سکتی ہے اور دو ہزار میگا وٹ بجلی پروڈیو سکتی ہے اور اس میں اسے کوئی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اس کا فیول اور یہ دس روپے کی بجلی باتتی ہے آپ اس کو بیچ لیں آنگے بیچتے ہیں حکومت کو بیچتے ہیں حکومت کو بیچتے ہیں آپ کو کیا بچھا لگتی ہے کہ آپ جب یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر رہے ہیں ہر ملک میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وینڈ گارڈ میں ہوتے ہیں جو آف بیٹن پار جاتے ہیں جو نئے کام کرتے ہیں ان کو دیکھے باقی لوگ بھی کرتے ہیں اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ لوگوں کو ایک موڈل بنا کے دکھائیں اور لوگ فالو کریں تو بڑی تدیلی آجتی ہے حیمیر خان میں جہاں میں میں زیادہ کام کیا ہے فارمنگ کا بہت کام کیا ہے وہ کاشکار ہیں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ خوشال کاشکار ہیں فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا ہے جو کہ پورے پاکستان دیہاتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گے ضرور آپ دیشی طریقہ کے لگاتے ہیں بڑا سمپل سا لگاتے ہیں سب سے پہرے میں نے اپنے فارم پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لگایا تھا اور وہ ہم پندرہ سال سے استعمال کر رہے ہیں پانی فلٹر ہو کر آتا ہے اور اس طرح کے ہم نے سینکرون لگایا میں اس بات کے یقین رکھوں کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی پھر وفاق جو ہے وہ سندھ کو بھی اڈاپ کرے گا اور کہے گا کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور اس پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے گی جب وہ ان کے پاس فنڈ ڈیریکٹلی آ جائیں گے تو وہ خود سنبھالیں گے اپنے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چند لوگ اسلامباد اور لاہر میں بیٹھ کے اس ملک میں اس میں سمجھدار ہوں وہ لوگ کہ سارے گاؤں کے مٹھی کے بھی فیرسے کر دیں جب تک آپ اپنے عوام کو امپاور نہیں کریں گے جن لوگوں سے ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ جو اسلامباد وغیرہ ہیں بیٹھے ہیں اس سے خوف کھاتے ہیں ان کیوں پر ہم کنٹرول اٹھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گاؤں گاؤں میں آپ کو طاقت دینی چاہیے طاقت دے کے اور محبت دے کے جو کام اور جو پیار آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں وہ آپ کسی کے اوپر جبرن نہیں حاصل کرتے ہیں لوگ اپنی حالت خود ٹھیک کرنا جانتے ہیں صرف آپ نے ان کو کبھی اپنے اچھی نظر سے دیکھا نہیں ہے اور ان کو وسائل نہیں دیا آپ کے ملازمین سے ہم نے بات کری تو آپ بڑا ان کا خیال رکھتے ہیں بقاعدہ حج پہ جاتے ہیں یہ پھر بھی میری بیگم کے کام ہیں میرے کام نہیں ہیں ماننا پڑے گا بھابی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کمال کام تو آپ نے کیا حج پہ بھی ہر سال بھیجتی ہیں وہ اور یہ اونیک انویشن ہے ہر سال تمام ہمارے سٹاف ہیں اس میں سے دو ہمارے ساتھ بھیجتی ہیں اس دفعہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پرانا آدمی ہے اور ایک نیا لڑکا ہے وہ بھی ایک لڑکا ہے جو تیس باتیس سال کے پر میں حج کر لے آپ نے ہائی سکول جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ابھی کوئی ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے یہ ہو چکا ہے وہ ٹورنمنٹ کرکٹ کا ہوتے نہیں ٹورنمنٹ ہوتے نہیں ہر سال کوئی نہ کوئی چیز بہتری ہوتی جاتی ہے کوئی نئی آئیڈیا آزا جاتا ہے یہ چیز بابی آرٹ ایکزیبیشن ہو رہی ہے آرٹ کی ایکزیبیشن سوچیں آپ آپ خود بھی کھیلتے ہیں کچھ کرکٹ کسکوش وغیرہ میں اب نہیں کیا اب ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ ابا کچھ نہیں تو بینمنٹے نہیں کھیلنے ہمارے ساتھ بینمنٹے میں کبھی کبھی کھیلتا ہوں جب میرے بچے آتے ہیں یہاں پر جو سردیوں میں بہت آتے ہیں تو ان کے ساتھ والی بال بھی کھیلتے ہیں زبردار زبردار تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا پورا دن دیا پورے دن کیا قیمتی وقت ہم نے آپ کے ساتھ گزارا یہاں سرسل ہوں گی خدا حافظ اور آپ سے ملیں گے ہم اگلے ہفتے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ نئی انرجی کے ساتھ تو رہیے ہمارے ساتھ سما کے مہمان میں دیکھتے رہیے اور دیکھیں اگلے ہفتے ہم آپ کے لئے کیا سرپرائز لے کر آتے ہیں خدا حافظ